السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیوٹیفل انفو ٹی وی میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر اسی طرح آپ ہمارے چینل سے روحانی علاج اور وضائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سسکرائب کے بٹن کو کلک کیجئے اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو نوٹفکیشن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی تمام مشکلیں پرشانییں دکھ دکھ تلیفیں دور فرمائے آپ سب کو راحت و بری زندگی نصیب فرمائے تو دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں آپ جب بھی دعا کریں تو سب مسلمانوں کے لئے دعا کیا کریں بالخصوص جو پرشان حالیں بیمار ہیں ان کے لئے دعا لازمی کیا کریں ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی دعا سے بھی ان کی پرشانی اور بیماری مصیبتیں دور ہو جائیں تو ناظرین رشتوں میں بندش کے حوالے سے آج میں ایک آسان اور طاقتور مجرب ترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ بڑا ہی آسان اور آزمودہ ازمایا ہوا یہ وظیفہ ہے تجربہ شدہ یہ وظیفہ ہے کہ اگر لڑکے لڑکے کے رشتوں میں آپ اس میں بندش ہے کہ آپ کہیں بھی رشتہ کرتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے رشتہ ٹوڑ جاتا ہے یا سیرے سے ہو ہی نہیں پاتا اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں یا تو نظر بد لگی ہوتی ہے یا پھر کسی بھی رشتہ دار خاندان یا کسی بھی حاسد نے بندش کروائی ہوتی ہے تو اس کا توڑ کرنا بڑا ہی آسان ہے تو اس حوالے سے یہ وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لڑکی ہیں آپ کے گھر کوئی بھی رشتہ آتا ہے اور اگر منگنی یا تو ابتدان منگنی نہیں ہوتی یا منگنی ہو جاتی ہے شادی ہونے سے پہلے یہ رشتہ ٹوڑ جاتا ہے اسی طرح اگر آپ لڑکے ہیں اور تعلیم بیافتہ بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں سب چیزیں موجود ہیں اس کے باوجود سیرے سے ہی آپ کو کوئی رشتہ نہیں ملتا یا منگنی ہی نہیں ہوتی منگنی ٹوڑ جاتی ہے یا پھر منگنی ہونے کے باوجود شادی ہونے سے قبل از یہ رشتہ ٹوڑ جاتا ہے منقدے ہو جاتا ہے تو ایسے معاملات میں آپ پرشان نہ ہو اس کے لئے قرآن پاک کی طرف آئیں قرآن پاک ایک ایسا ہمارے پاس حل موجود ہے کہ مسلمانوں کی تمام امراض و بیماری کے لئے یہ شفاہ ہے یہ حدن لیل ناسی یہ مسلمانوں کے لئے ہدایت بھی ہے اور شفاہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وہ ہوا شفاہ کہ یہ ہر بیماری کی شفاہ ہے تو قرآن پاک کی آیات سے بندیش کا توڑ کیا جا سکتا ہے تو یہ عمل میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے بتائے گے طریقے کے مطابق یہ عمل کرنا ہے تو عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آپ کے رشتوں میں بندیش ہے تو جس کے رشتے میں بندیش ہے وہ خود بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے اور اس کی طرف سے اس کے گھر کے کوئی بھی فرد یعنی والدین ہیں تو وہ اپنی اولاد کی طرف سے بیٹا بیٹی کی طرف سے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر جس لڑکے یا لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی رشتے میں کوئی بندیش ہے تو وہ بھی خود یہ وظیفہ کر سکتا ہے اور دوسرا بھی یعنی ایک دوسرے کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تو اگر بچے نہ کریں تو والدین ان کی طرف سے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یا بچے خود بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سورت الفلک قرآن پاک کے تیس میں پارے کی آخری سورتوں میں یہ سورت موجود ہے قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَقِ یہ والی سورت اور سورت الناس قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْنَاس یہ اول آخر تین دین مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ نے یارہ مرتبہ یہ پڑھنی ہے دونوں سورتیں آپ نے یارہ یارہ مرتبہ پڑھنی ہے اور پانی کا گلاس لے کر یا پانی کی بوتل لے کر اس پر آپ نے دم کر دینا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ یارہ یارہ مرتبہ پڑھ کر آپ نے یہ پانی پر دم کر دینا ہے اور وہ پانی جس کو بھی بندش ہو اس کو پلانا ہے یعنی خود پی لیں یا پھر جس کو بندش ہے اس کو پلا دی جائے ٹھیک ہے یہ پورے گھر والے بھی یہ پانی پی سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ عمل کا طریقہ ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ نے اثر اور مغرب کے درمیانی وقت جو ہوتا ہے اس میں یہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کسی اور وقت میں یہ وظیفہ نہیں کرنا اور عمل کی مدد کیا ہے عمل کی مدد یہ ہے کہ آپ نے روزانہ اسے بلا ناغا کرنا ہے تا حصول شفا ٹھیک ہے یہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں آپ کے اوپر سے نظر باد بندش اور اس طرح کے آنسیب کے اثرات وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ نیک سیرت خوب سیرت اور اچھے گھر سے اچھے خاندان سے رشتہ بھی میسر آ جائے گا اور جلد سے جلد آپ کی شادی بھی ہو جائے گی تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں دیگر لوگوں تک پہنچائیں مجھے اور اپنی فیملی کے لئے دعا کرتے رہیں جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد بھی کرتے رہیں انشاءاللہ حضرت اللہ نے چاہا تو ہم سب کے لئے یہ ذریعہ نجات ہوگا انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ